اسلام علیکم سٹوڈنٹ صاحب دیکھنے ہیں سٹوڈیو نائنگ میرا نام ہے محمد آنیل اقبال آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ ای ٹی اے آٹم 2019 کا فائنل ریزرٹ کب تک یونیورسٹی اپنی ویب سائٹ پہ جاری کر دے گی اس کے علاوہ ای ٹی اے آٹم 2019 کا ریزرٹ جاری کرنے سے پہلے کیا اسائنمنٹ مارکس ریزرٹ جاری کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے کافی زیادہ سٹوڈنٹ کو یہ سننے میں مر رہا ہے کہ 20 اگرس 2020 تک ای ٹی اے آٹم 2019 کا ریزرٹ جاری کر دیا جائے گا میلے پاس اس حوالے سے کیا نیوز ہے کیا میں آپ کو انفرمیشن دے سکتا ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈی ٹی ایل سے بتاؤں گا ویڈیو بساند آجے تو لائک کر لی جگہ چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لی جگہ تو چلتے اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنا دی تھی جب ای ٹی اے پیپر سبمٹ ہو گئے تھے اس کے بعد میں نے چند دن بعد ہی ایک ویڈیو بنا کے انہیں بتا دیا تھا کہ پیپر کو چیک ہونے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اور فائنل ریزرٹ اناؤنس ہونے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے جیسے کہ آپ جانتے کہ 20 جولائی 2020 ای ٹی اے پیپر آٹم 2019 کو سبمٹ کروانے کی لاسٹ ڈیٹ تھی تمام تر سٹوڈنٹ کے جو پیپر ہیں 20 جولائی 2020 تک سبمٹ ہو گئے تھے اس کے بعد جو ان کی چیکنگ سٹارٹ ہو جانی تھی اب جو چیکنگ ہے وہ تقریباً دو ماہ لگ جاتے ہیں یونیورسٹی کو دو ماہ چاہیے ہوتے ہیں تو یہاں پہ تقریباً یونیورسٹی کم از کم دو ماہ لے سکتی ہے کافی زیادہ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں کافی زیادہ کلاسیز ہوتی ہیں ان میں بیشمار سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے پیپر دی ہوتے ہیں اب ان کے چیکنگ ان کے نمبر لگانا اس سارے سسٹم کو تقریباً کم از کم دو ماہ تو لگ سکتے ہیں اور کبھی یونیورسٹی جو ہے وہ دو ماہ سے زیادہ یعنی کہ تین ماہ ساڑھے تین ماہ تک کبھی ٹائم لے جاتی ہے اور دین آپ کا ریزرٹ انانس کر دیتی ہے تو یہاں پہ 20 اگست 2020 کو ایکسپیکٹ کیے جانا کہ ریزرٹ آ جائیں گے ایسا بہت مشکل ہے ہو جائے تو اچھی بات ہے پھر یونیورسٹی نے بہت اچھا کام کر لیا ہوگا اگر ایسا ہو جاتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا اور بہت مشکل ہے کہ 20 اگست 2020 کو جو ریزرٹ ہے وہ انانس ہونے شروع ہو جائیں کیونکہ 20 جولائی 2020 کو تو آپ کے ای ٹی اے پیپر سبمٹ ہوئے ہیں اب جو ایکسپیکٹن ڈیڈا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے ستمبر کے ماہ میں کافی زیادہ پیپرز جو ہے وہ چیک ہو جائیں گے کہ کافی زیادہ سسٹم سے نکل جائیں گے اور ان کے نمبر وقید اپ ڈیٹ کر دی جائیں گے ون بھائی ون کر کے ریزرٹ جو ہے وہ انانس کیے جائیں گے تو یہاں پہ کافی زیادہ سٹوینٹ یہ بھی پوچھے ہیں کہ کیا اسائیمنٹ مارکس ریزرٹ پہلے انانس کیے جائے گے ای ٹی اے پیپر آٹم 2019 کا ریزرٹ انانس کیا جائے گا فائنل ریزرٹ انانس کیا جائے گا تو یہاں پہ یہ کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ یونیورسٹی اکثر اسائیمنٹ مارکس ریزرٹ بری کلاسز میں انانس کرتی ہے اکثر انانس نہیں کرتی جہاں پہ یونیورسٹی کو ضرورت پیش آتی ہے جیسے آپ کا ریزرٹ فائنل ریزرٹ لیٹ ہو رہا ہو تو وہ اسائیمنٹ مارکس ریزرٹ کو انانس کر کے اس کو منیج کر لیتے ہیں تو یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ آٹم 2019 کے اسائیمنٹ مارکس ریزرٹ جو ہے وہ انانس کیے جائیں اگر کر دے گی تو اس کا مطلب آپ کا فائنل ریزرٹ تھوڑا سا لیٹ ہوگا جس کے وجہ سے انہوں نے اسائیمنٹ مارکس ریزرٹ انانس کی ہیں یہاں پہ جیسے بی اے کلاس آٹم 2019 کا جو اسائیمنٹ مارکس ریزرٹ ہے وہ بھی نہیں آیا تھا اسی طرح سوسی ایٹ ڈگری کا بھی نہیں آیا تھا اس طرح مجھے لگتا ہے کہ دیگر کلاسز جو کے بڑی کلاسز بی اے ایس ماسٹر بی ایڈ ایمیٹ ان کا بھی اسائیمنٹ مارکس ریزرٹ نہیں آئے گا ان کے بھی جو ایٹ ڈی اے پیپر کے فائنل ریزرٹ ہیں وہ ہی انانس کے جائیں گے اور تقریباً دو ماہ بعد یعنی کہ دو یا تین ماہ کے اندر انانس کر دی جائیں گے جیسے آپ کے پیپر جو ہے وہ بیس جولائی دوزار بیس کو کمپلیٹ ہو گئے تھے اس کے بعد جو دو سے تین ماہ کا ٹائم پیرٹ ہے اس کے اندر انانس کر جائیں گے جیسے ستمبر یا اکتوبر کے منت میں آپ کے تمام تر جو ریزرٹ ہیں وہ کور ہو جائیں گے تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ پندرہ ستمبر کے بعد یا پندرہ ستمبر سے آپ کے جو فائنل ریزرٹ ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے جب یہ ٹائم پیرٹ گزر جائے گا تو دین میں معلوم کروں گا کہ یونیورسٹی نے کتنا ریزرٹ جو ہے وہ تیار کر لیا ہے یا پہلے اگر اناؤنس ہوتا ہوا تو میں آپ کو پہلے جو ہے وہ انفرمیشن دے دوں گا کہ یونیورسٹی نے آپ کا ریزرٹ جو ہے وہ تیار کر لیا آپ کسی بھی وقت اناؤنس کر سکتی ہے لیکن ابھی ایسی کوئی انفرمیشن نہیں ہے ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ پندرہ ستمبر کے بعد جو ہے وہ ایسی سیچویشن بنے گی اور کوئی نہ کوئی اٹھینٹک انفرمیشن ہمارے تک آ سکے گی اور ہم آپ تک پہنچا سکیں گے تو آپ نے کم از کم جو ہے وہ پندہ ستمبر دوزار بیس تک کا ویڈ کرنا ہے آپ کے ریزرٹ جو ہے اس کے بعد ایکسپیکٹیٹ کوئی انفرمیشن آتی ہے تو وہ میں بتا دوں گا باقی یہ ہے کہ ایکسپیکٹی ٹائم یہی ہے کہ ستمبر کے منت میں میٹ سے لے کے انڈ تک آپ کے جتنے بھی ریزرٹ ہے کوئی بھی کلاس ہے اس کے ون بائی ون کر کے ریزرٹ آنے شروع ہو جائیں گے تو امید کرتا میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دیا ہو تو ویڈیو پسند آجائے تو لائک کر لیجیگا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجیگا تو مجھے دیجیگا اجازت اللہ حافظ